ملک میں کرونا کا پیلاو روکنے کے لیے نئی پاوندیاں دس فیصد سے زائد مصبت شرعہ والے شہروں میں انڈور تقریبات پر مکمل پاوندی ریسٹورنٹس میں ویکسینیٹڈ افراد ہی آسکیں گے سکولوں میں بارہ سال سے کب عمر بچوں کے لیے پچاس فیصد حاضری پبلک ٹرانسپورٹ میں ستر فیصد ٹرین میں اسی فیصد مسافر ہوں گے مزارات اور پارس پساس فیصد گنجائش کے ساتھ کھلیں گے انسی او سی کے جلاس میں فیصلے پی ایس ایل کے کراچی میں میچوں میں پچیس فیصد فیائکین اسٹیڈیم آسکیں گے اسٹیڈیم میں ماچ دیکھنے کے لیے مکمل ویکسینیشن لازم تماشائیوں کو پورے میچ کے دوران ماسک پہنے رکھنا ہوگا لاہور کے میچوں سے متعلق فیصلہ فردی کے پہلے ہفتے میں ہوگا انسی او سی کا پی ایس ایل سیون کے حوالے سے فیصلہ وفاق صوبوں اور پی سی بی کو مراسلہ بھیج دیا انسی او سی کی پاپ بندیوں کے بعد پنجاب گیمز ملتبی پی ٹی آئی نے نور عالم خان کو پی ایس ای سے نکلوا دیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوڈیفکیشن جاری کر دیا نور عالم پی ایس ای کی آٹھ سب کومیٹیوں سے بھی فارق نور عالم کی سوشل میڈیا پر پارٹی قیادت پر پھر تنقید کہا کومیٹی سے نکالنے کا فیصلہ ظاہر کرتا ہے معاملہ پارٹی ڈسپلن کا نہیں پارلیمنٹ کی پہلی تین قطاروں میں بیٹھے لوگوں کی وجہ سے عوام پر مصیبتیں آئیں ان لوگوں کے احتساب کا وقت آ گیا ہے وزیراعظم نے نیشنل سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پولیسی کا اجرہ کر دیا عمران خار نے تقریب سے خطاب میں کہا دوست ملکوں نے دیوالیا ہونے سے بچایا جتنے چیلنجز موجودہ حکومت کو ملے ماضی میں کسی کو نہیں ملے چھوٹے بزنس مین کو کرزے کے لیے آسانیاں پیدا کریں کاروبار کے لیے لیز پر زمین دے گی روزگار پیدا کرنے والے کاروبار میں رکاوتوں کے خلاف کاروائی ہوگی پنجاب کے پانچ بڑے شہروں کے لیے خوشخبری وزیراعظم کے عربوں کے ترکیاتی منصوبوں کی منظوری لاہار، عبل پرنڈی، فیصل آباد، گجرمالہ اور ملتان میں منصوبوں کے لیے فنڈس داری ہوں گے وزیراعظم کے ذریعے صدارت خات کے متعلق اچھلاس بھی ہوا عمران قان کہتے ہیں ملک میں خات کی پیداوائی 6.1 ملین ٹن سے بڑھ گئی کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر یوریا دستیاب ہوگی چین کے صفی نونگ رونگ کی جی ایچ کیو آمد آرمی چیف جنرل کمر جعبید باشوا سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی علاقائی سلامتی کی صورتحال دو طرفہ تعاون میں وسط پر گفتگو ہوئی آرمی چیف نے کہا پاکستان علاقائی امگ کی خاطر بین الاقوامی شراکتداروں سے تعاون کے لیے پرازم ہے نونگ رونگ کا سی پیک میں پیش رفت پر اتمران کا اظہار مری کو ظلہ بنانے کا منصوبہ لٹک قیاب پنجاب میں ہلکہ بندیاں نئے ظلہ کے قیام کی راہ میں حائل تحصیل مری کو ظلہ کی بچائے الگ انتظامی یونٹ بنانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیرستدارت فانانس انڈیوالپمنٹ کمیٹی کا اچلاس مری کے لیے اہم انتظام میوہدوں کی منصوری دے دی لاہور اور کوئٹا سمیت پنجاب اور قیبر پختونخواہ کے کئی علاقوں میں بارش کوئٹا چاغی واشک خاران اور نوشکی میں بھی بادل برسے گلیات کالام مالم جببہ میں برفباری ملکہ کوحسار مری بیوی برفباری کا نیا سلسلہ متوقع انتظامیہ کی سڑکیں صاف رکھنے کی تیاریاں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان منجاب حکومت کا پندرہ مئی کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان وزیر بلدیات میاں محمود رشید کا کہنا ہے براہ راست انتخاب میں ہر شہری اپنا نمائندہ خود منتخب کرے گا دوسری جانے پنجاب بلدیاتی آرڈیننس کی منظوری میں تاحال کوئی پیش رکھ نہ ہو سکی انتخابات جماعتی ہوں گے یا غیر جماعتی یہ بھی تینا ہوا براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ پر عمل درامت کے لیے دائر درخواست ناقابل سماعت اسلامباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس آدھر ملالا نے کہا کمیشن رپورٹ وفاقی حکومت پر بائننگ نہیں ہے کمیشن بطار عدالت حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا وفاقی حکومت کا اختیار ہے وہ کمیشن رپورٹ پر عمل کرے یا نہیں جسٹس آدھر ملک سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج ہوں گی پارلیوانی کمیٹی نے متفقہ طور پر جسٹس آدھر ملک کے بطور سپریم کورٹ جج تقرر کی منظوری دے دی جسٹس آدھر ملک کو سپریم کورٹ کے جج مقرر کرنے کی سفارش کی تھی سو روپے کی موبائل ریچارج پر اب صرف بہتر روپے اسی پیسے ملیں گے ٹاری کام سرویسز پر پندرہ فیصد ویدھولڈنگ ٹاکس لاغو ایڈوانس ٹاکس کی مد میں تیرا روپے کٹنے لگے سارفین کی کال پر الگ سے سیلز ٹاکس بھی چارج کیا جائے گا تراجی میں ایک اور غیر قانونی امارت کی باری آگئی سنہائی کورٹ کا فرنٹیر کالونی اور انگی ٹاؤن میں پانچ منزلہ امارت گرانے کا حکم اس بی سی اے کو پندرہ روز میں قاربائی مکمل کرنے کی ہدایت عدالت نے ریمارکس دیئے جب غیر قانونی کام ہوتے ہیں تب کہاں سو جاتے ہیں اب ان حدام کے لیے پوری ریاست مشینری کو ملوث کرنا پڑے گا گلوکارہ میشا شفیق اور لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا عدالت نے حد تک عزت کے دعوے پر حکم امتنائی کے خلاف درقاس منظور کر لی سیشن کورٹ نے میشا شفیق کے حد تک عزت کے دعوے پر کاربائی روک رکھی ہے اور سانیہ مرزا کا پروفیشنل ٹینس سے اسی سال ریٹارمنٹ کا اعلان کہتی ہیں دو ہزار بائیس کا سیزن کریئر کا آخری سال ہوگا سانیہ مرزا نے آسٹریلین اوپن کے پہلے راؤنڈ میں شکست کے بعد ٹینس سننے کا فیصلہ کیا سوات کی سرد باستہ میں ٹراؤٹ مچھلی سیاہوں کے پسندیدہ ڈش ہوتی ہے سرد علاقوں میں پائی جانے والی اس مچھلی میں دوسری مچھلیوں کے نسبت کم کانٹے ہوتے ہیں سوات صحیح رپورٹ دیکھئے سردی میں تو گرما گرم کھانوں کی مانگ بڑھ جاتی ہے لیکن اگر سردی ہو سوات کی اور مچھلی ہو ٹراؤٹ تو ایسے کانے کا اپنا ہی مزا ہے سیاہ سوات آتے ہیں تو ٹراؤٹ مچھلی سے بھی لطفندوز ضرور ہوتے ہیں ٹراؤٹ مچھلی جتنی لذیذ ہے اتنی کانٹوں سے بھی پاک ہے اس لیے سب اسے کھانا پسند کرتے ہیں بغیر مچھلی کی بھی لوگ پسند کرتے ہیں لیکن مچھلی خاص بات اس کا یہ ہے کہ یہ صاف پانی کا ہے اور اس میں کانٹے بہت کم ہوتے ہیں ٹراؤٹ مچھلی کا ذائقہ تو لذیذ ہے ہی لیکن اگر اسے تالاب سے تازہ نکال کر فرائی کیا جائے تو ذائقہ بے مثال رہتا ہے قوت خان 92 نیوز سوات